ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ سو فرنڈز آج میں لے کر آئی ہوں ڈرائی آمچور کی ریسپی تو تھمنل دیکھ کر آپ پہچان تو گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا بنانے والے ہیں چھین ہم فرنڈز آج ہم بنائیں گے مارکٹ سٹائل میں بلکل ڈرائی آمچور کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے اسے بنانا بہت مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم اسے بلکل مارکٹ سٹائل میں بنانے والے ہیں تو ویڈیو بہت چھوٹی ہونے والے ہیں تو پلیس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈرائی آمچور کی ریسپی کو تو یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے کچھے آم لے لیے ہیں تو اسے میں نے اچھے سے واش کر کے اور اسے سافٹ آویل سے پوش لیا تھا تو اب ہم اس کو پیل آف کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اوپر کے ٹاپ کے سیکشن کو ریموپ کریں گے اور اسے پیلر کی ہیلپ سے اسے ہم پیل کر لیں گے تو ہم اچھے سے اسے پیل کر لینا اس طرح سے میرا موٹیو یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے کٹھن سے کٹھن ریسپی کو بھی آسان طریقے سے ریپریزنٹ کر سکوں تو پلیس مجھے سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا لائک آپ کرتے ہو تو ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کا من کرتا ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں سو میں نے سارے آم کو پیل کرنے کے بعد اس طرح سے کٹ کر لیا دو پارٹ میں اب ہم اس کی پیسے سلائسز کٹ کر لیں گے اس طرح سے تو سبھی آموں کو ہم اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے فرنڈز اس طرح سے ہمیں سبھی آم کو کٹ کر لینا ہے سو یہاں پر میں نے سارے آم کو کٹ کر لیا ہے سو اب ہم سبھی آم کو ایک بڑی سے برطل میں ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس پر کچھ سپائسز ایڈ کرنے ہیں جس سے کہ بہت ہی اچھی چٹپٹی سی ہماری درائی آمچور بن کر ریڈی ہو جائے گی سو اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر تو جس سے کیا ہوگا نا کہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگے گی یہ آمچور اور اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس طرح سے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک اور ان سب کو ہمیں اچھے سے کر لینا ہے مکس تو ہم اس طرح سے اس کو ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے اچھالتے ہوئے اس طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ سے اس طرح سے نہیں مکس ہو رہا ہے تو آپ ہاتھوں کی ہلپ سے اسے مکس کر سکتے ہیں تو میں بھی ہاتھوں کی ہلپ سے اسے مکس کر لوں گی تاکہ ہماری سارے آم پر یہ مسال اچھے سے گوڑ ہو سکے سو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر موسٹ امپورڈنٹ چیز آتی ہے کہ اب ہمیں اس کے پانی کو ڈرین کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے حلدی اور نمک لگایا ہے تو اب اس میں پانی ریلیز ہوگا سو فرینڈز یہاں پر اب ہم ایک سٹرینر لے لیں گے اور اس میں اچھے سے فیلا دیں گے اور اب ہم یہاں پر لیں گے وہی سیم برطن جس میں ہم نے پہلے آم کو رکھا تھا تو اس سٹرینر کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ جو پانی ریلیز ہوگا تو اس میں آ جائے گا اور اسے ہم ڈھک کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے تو میں نے یہاں پر اوور نائٹ کے لیے سے دھک دیا تھا تو اب آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کتنا پانی ڈرین ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا پانی اس میں سے ریموو ہوا ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز اتنا پانی اس میں سے نکلا ہے اور اب ہم اس کو پانی کو ہٹا دیں گے اور اب ہم اسے دھوپ میں رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپڑا ساف بچھا لیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کوٹن کپڑا ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پر پولیتھین بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں دھوپ میں سے دو سے تین دن تک کی اچھے سے سکھا لینا ہے تو فرنڈز یہاں پر تین دن ہو گئے ہیں اور تین دن میں ہمارا ڈرائی آمچور بلکل ریڈی ہو گیا بن کر کے تو ہمیں اسے اچھی طرح سے سکھا لینا ہے دھوپ میں الٹ پلٹ کرتے ہوئے تو اس طرح سے آپ کا بھی ڈرائی آمچور بند کر ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو مارکٹ سے لے دی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آئیو پانچ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تیک کیر اللہ حافظ